بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں جس کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس لے لیے ہیں سیونٹو ایٹھ ہنڈیڈ گرام لہم کا کیمہ ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے چوپر میں موٹا موٹا چوپ کر لیا تھا اور دو سے تین ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کیا ہے ہرا دھنیا ہے اور فائیف تو سکس کلووز ہیں گارلک کے کیونکہ لہم کا کیمہ ہے تو اس میں گارلک ضرور جائے گا اور تھوڑی سی لیک ہے فور تو فائیف سٹینڈز ہوں گے اس کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور سپائیسز بہت سیمپل ہیں جس میں ٹرمریک پاوڈر ہے almost 1 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون کرشڈ بلیک پیپر ہے اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سپون لیا ہے رفلی اور اسی طرح سے ایک ٹی سپون میں نے ریڈ چیلی پاوڈر کا بھی لے لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس رول بنانے کے لیے پیشٹریز ہیں جس کو ہم یوز کریں گے بعد میں جب ہم رول بنائیں گے تو تو ٹھیک ہے اب ہم پھر اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلی میں ہم نے ایک سے دو ٹی سپون لے لیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم بہت زیادہ اس میں آئیل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ لیٹر آن ہم نے اس کو آئیل میں ہی فرائی کرنا ہے تو اب ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس آئیل میں ہم جو ہم نے ایک آرلک چاپ کر کے رکھا با بھی زیادہ اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہری مرچیں بھی چاپ کی وی ڈال دیں گے جب ان دو چیزوں کا ہرکا سا کالر چینز ہو جائے گا اور یہ پنک سی ہونے لگیں گی اس ٹائم پر ہم اس میں لیم کا مینس ایک کر دے گی اب ہم اچھی طرح سے چمچہ چلا لیں گے اور لین کے مینس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا کیونکہ اگر اس ٹائم کو واش نہ کرو تو پھر یہ بہت اجیب سی سمیل آتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے دھولیا تھا اور اب ہم اس کو ہائی فلیم پر کوپ کریں گے کیمہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کنٹینوسی چمچہ چلانا ہے کیونکہ اگر کسی بھی پوائنٹ پر چمچہ نہیں چلائیں گے کیونکہ ایک جگہ پر گھٹا ہو کر اس کی ایک عجیب لب سا بن جائے گا اور پھر اس میں سے سمیل آئے گی اس لیے ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے چمچہ چلاتے ہو جھوننا ہے کیونکہ کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ کلر چینج ہوگئی سنمجھ میں سپائشز بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ اگر چاہیں تو یہ ویجیٹیبلز بلکل آخر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ویجیٹیبلز کا کلر بہت خوبصورت نظر آئے گا لیکن بیسک پرابلم یہ ہے کہ اگر بلکل اینڈ میں یہ سبزیاں ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دیتی ہے جسے رول کی پیسٹری کے ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے میں اس کو اسی ٹائم پر ایڈ کر کے اس کو بہت اچھی طرح سے پکا لوں گی اور اس کے سارے پانی کو بلکل ڈرائی کر لوں گی تاکہ ہمارے رولز بلکل ڈرائی اور اچھے بنیں اب ہم کھیوے کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بھوننے کا انتظار کریں گے جب آئل بلکل سیپریٹ ہو جائے گا تو اس ٹائم پر یہ سمجھنے کے کیمہ بلکل ڈرائی ہے کیمہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے کیمہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے بیسن کے ساتھ ایک پانی کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں اولموسٹ ون این ہاف ٹیبل سپون بیسن لیا ہے یعنی کے گرام فلور اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال گے اس کو بہت اچھی طرح سے ایک پتلا سا پیسٹ بنا لیا ہے اس پیسٹ کو ہم سٹک کرنے کے لیے یوز کریں گے رول کی پیسٹری ایک میں نے لے رہی ہے ایک رول بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر تقریباً ٹیبل سپون کے قریب کیمہ ڈال لیا ہے اور اب میں اس کو دونوں سائٹ سے سینٹر میں لے آؤں گی اور ہم اس کو اینویلپ کی طرح ایک سائٹ سے ہلکے ہلکے فول کرتے ہوئے دوسری سائٹ کی طرف لے آئیں گے اور یہاں پر یہ پیسٹ لگا کر میں اس کو بند کر دوں گی رولز بن کر تیار ہیں اور یہ فرائے ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اس پوائنٹ پر ہم ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں رولز فرائے کرنے کے لیے اوئل کا ٹیمپریچر میڈیم ہونا چاہیے بہت ہلکے اوئل میں اگر ہم رولز کو فرائے کریں گے تو یہ سارا تیل ایبزورپ کر لیں گے اس لیے ٹیمپریچر نہ بہت تیز ہو اور نہ ہی بہت ہلکا میڈیم ٹیمپریچر پر ہمیں ان رولز کو فرائے کرنا ہے ایک ایک کر کے سارے رولز میں نے اس پین میں ڈال دیئے تھے اب ہمیں بہت احتیاط سے رولز کی سائٹ چینج کرنی ہے اور ایک اچھا گولڈن براؤن کلر آنے تک ان کو فرائے کرنا ہے رولز سے بہت اچھا سا لائی کولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیں گے زبردست رول بن کر تیار ہیں اس کو اندر سے چک کر کے دکھاتی ہوئے کیسے بنیں بہت مزیدار اور رمزانوں میں تو یہ رول آل بھی اچھے لگیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کرسپی رولز کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ